سب سے پہلے بات کریں گے جسٹس آصف سعید خان خوصہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں جسٹس آصف سعید خوصہ نے پاکستان کے 26 میں چیز جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے ایوان صدر میں ہونے والی باوقار تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے جسٹس آصف سعید خوصہ سے حلف لیا وزیراعظم عمران خان بھی اس موقع پر موجود تھے حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز شریک ہوئے وفاقی کابینہ اور پارلیمنٹ کے ارکان کو بھی حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی جبکہ مسلح فاچ کے سربراہن سفارتکار اور دیگر شعبوں کے افراد بھی شریک ہوئے حلف برداری کی تقریب میں مختلف ممالک کے چیف جسٹس آہبان اور سینئر ججز کو بھی مدعو کیا گیا تھا آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آسف سعید خان خوصہ نے بطور چیف جسٹس پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ایوان صدر میں جسٹس آسف سعید خوصہ سے حلف لیا تقریب میں وزیراعظم عمران خان مسلح فاچ کے سربراہن سفارتکار سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائر ججز سمیت دیگر نے شرکت کی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آسف سعید خان خوصہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں جسٹس آسف سعید خوصہ نے پاکستان کے چھبیس میں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے ملک کے نو منتقب چیف جسٹس آسف سعید خوصہ جو کہ قانون پڑھانے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ اپنی تعلیمی قابلیت اور سب سے زیادہ فیصلے تحریر کرنے کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں جسٹس آسف سعید خوصہ گیارہ ماہ دو دن تک منصف اعلیٰ کے منصف پر رہیں گے اور بیس دسمبر دو ہزار انیس کو ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کی زندگی پر دیکھئے یہ خصوصی ریپورٹ جسٹس میاؤس آقیب نصار کی ریٹائمنٹ کے بعد جسٹس آسف سعید خوصہ چھبیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا منصف سمحالیں گے نئے چیف جسٹس جمعے کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس آسف سعید خوصہ اپنی قاملیت اور سب سے زیادہ فیصلے تحریر کرنے میں شہرت رکھتے ہیں انہوں نے پانیما کیس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو نا اہل قرار دینے کی سفارش کی تھی جسٹس آسف سعید خوصہ اکیس دسمبر انیس سو چوون کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے انہوں نے میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں نمائع پوزیشن حاصل کی جبکہ انیس سو تیہتر میں بی اے کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی انیس سو پچھتر میں ایم اے کرنے کے بعد برطانیہ کی کیمرج یونیورسٹی سے قانون کی دو ڈگریز حاصل کی تعلیمی قابلیت پر انہیں تین بار نیشنل ٹیلنٹ اسکولرشپ سے نوازا گیا جسٹس آصف سعید خوصہ انیس سو اناسی میں برطانیہ سے واپس لوٹے اور لاہور ہائی کورٹ سے وقالت کا آغاز کیا اور انیس سو پچھیاسی میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے بیس سال وقالت کرنے کے بعد جسٹس آصف سعید خوصہ انیس سو اٹھانوے میں لاہور اور پھر دو ہزار دس میں سپریم کورٹ کے جج منتخب ہوئے جسٹس آصف سعید خوصہ دو ہزار سات میں پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں جبکہ دو ہزار آٹھ میں وکلا تحریک کے بعد وہ لاہور ہائی کورٹ میں جج کی حیثیت سے بحال ہوئے تھے جسٹس آصف سعید خوصہ کو سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے خلاف توہین عدالت کیس سے شہرت ملی انہوں نے پینما کیس کے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا اور نواز شریف کو ناہل قرار دینے کی سفارش کی تھی جسٹس آصف سعید خوصہ ایک سال سے بھی کم عرصے تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد روا سال ہی 20 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے